موسیقی نمشکار دوستو میرے روحنشر محاضر اپسوک سامنے آپ کے پرچیل جوتیشن واسطوں میں کیسے ہیں آپ سبھی دوستو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیتو کے راشی پریورتن کے بارے میں کیتو کا راشی پریورتن 23 ستمبر 2020 کو یہاں پر ہونے والا ہے جو کی 12 اپریل 2022 تک رہنے والا ہے بہت ہی لمبا سمیہ ہے دوستو اور بہت ہی بڑا راشی پریورتن یہاں پر ہونے والا ہے کیتو اب تک گرو کے ساتھ بیٹھے تھے اور کیتو اور راہو کے کال سب کے پربھاو کے کارن ہی یہاں پر کرونا وائرس جیسی بیماری ہماری سبھی سکتے سامنے تھی پر اب یہاں پر کیتو راشی پریورتن کرنے والے ہیں فائنلی گرو سے دور جانے والے ہیں منگل کے گھر میں جانے والے ہیں اور کافی زیادہ اچھا پربھاو یہاں پر کیتو دکھائی دیں گے کیتو کو یہاں پر چھایا گرہ بھی بولا جاتا ہے وقری چلتے ہیں اور منگل کا چھایا گرہ ہوتا ہے اور منگل کے گھر میں جا رہا ہے دوش پرینام تو دینا بنتا ہے اگر منگل کے طرح ہی دوش پرینام دے گا کیتو تو کیا پربھاو رہے گا آپ کی راشی پر یہ جاننا بہت ضروری آپ کے سبھی کے لئے یہاں پر دکھا جائے تو کیتو کا جو یہ راشی پریورتن ہے دنو راشی سے جب رشک راشی میں کیتو آ رہے ہیں منگل کے گھر میں جب کیتو آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں منگل کا پربھاو بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے جی ہاں یہ حقیقت ہے کہ منگل کے پربھاو کی گھڑنا بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے منگل کا پربھاو آپ سبھی کے راشی میں کیا ہے وہ بھی جاننا ہے آپ کو سبھی کو ضروری ہے اس کے ویڈیوز بھی میں بعد میں ضرور بناوں گا تو اسی لئے کیتو کا پربھاو آپ کی راشی پر کس پرکار سے پڑے گا یہ میں آپ سبھی کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ کی اپنی راشی پر کیتو کیا پربھاو دے گا یہاں پر یہ جو راشی فل میں بتا رہا ہوں یہ جو راشی میں کاؤنٹ کر رہا ہوں یہ چندر راشی کے حساب سے ہے آپ کی کنڈلی میں چندرما کی جو اسطحیتی ہے وہ راشی یہاں پر میں لے رہا ہوں اس بات کا ویشہ ہی زیان رکھیے گا کہ چندر راشی کے آدھار پر میں اپنے پرڈکشن کو کر رہا ہوں تو اسی لئے جانتے ہیں آئیے کہ کیتو کا پربھاو آپ کی راشی پر کس پرکار سے رہنے والا ہے آئیے بات کرتے ہیں دھنو راشی کے لئے کیتو کا یہ جو پریورتن ہے یہ دھنو راشی کے لئے کس پرکار سے جانے والا ہے جانتے ہیں دیکھیں دھنوراشی کے لیے کیتو کا پریورتن ہونے والا ہے باروے گر میں باروہ گر آپ کا ویائی بھا ہوتا ہے چھٹے گر کو دیکھ رہا ہے چھٹا گر آپ کا روک کا بھا ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں پر دونوں کا کمبینیشن تو بننا سوابہ بھی کھے دھنوراشی کے لیے کیتو کا ہی جو پریورتن ہے یہ تھوڑا سا نقصان دائی دہنے والا ہے دھنوراشی کے لیے کیتو کا ہی جو پریورتن ہے یہ ویائی کو پڑھانے والا ہے پیسہ کھرچ کروائے گا ہی کروائے گا یہ تو کنفرم ہے تو اسی لیے اگر آپ کی پیسوں کی ہانی ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ کیتو تھوڑا سا خراب ہو چکا ہے کیتو کو آپ کو اچھا کرنا پڑے گا کیتو یہ اپایا آپ کو کرنے پڑیں گے ساتھی ساتھ گاڑی چلا تیسے میں سافتہ نہیں رکھنی ہے روگ آپ کو ہو سکتے ہیں اسپتال کی چکڑ لگ سکتے ہیں اس کے کارنے سے آپ کو پریشانیاں ہو سکتی ہیں اس کے پورے پورے چانسز یہاں پر کیتو کا یہ پریورتن دکھاتا ہے ماتا کے سواستے کو ہانی پہن سکتی ہے آپ کی ماتا جی کا سواستہ خراب ہو سکتا ہے ایسے بھی چانسز یہاں پر دکھائی دیتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ہسپٹل کی چکڑ لگیں گے ہی لگیں گے ایسی یہاں پر پریشتیدیاں اتپن ہوتے ہوئے ضرور دکھائی دے رہے ہیں گبرائیے کامت سیم سے کام کریے گا پیشن سے کام لیجیے گا اور ہمت سے کام لیجیے گا سمیں آپ کا اچھا جائے گا کیتو کا پریورتن آپ سبھی کے لیے شو پرینام بھی لے کے آئے گا کوئی بھی پراپٹی بہت لمبے سمیں سے جو کہ آپ کی بک نہیں رہی تھی وہ اب یہاں پر آپ کی بکنے لگ جائے گی یہ دھیان رکھے گا پیسہ آئے گا بھی ہے پر استعمال صحیح طرح سے آپ کو کرنا ہے یہ بات وشیج دیان رکھے گا ساتھی ساتھ آپ کا پیسہ تو آپ کو سیمیت رکھنا ہی ہے پیسہ تو عویر کا رکھنا ہے بہت دیان سے رکھنا ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ کی کوئی پرانی بیماری ہے کسی پرانی بیماری سے آپ جوج رہے ہیں تو وہ بیماری بھی اب آپ کی ختم ہو جائے گی جی ہاں دوستو وہ بیماری بھی اب آپ کی ختم ہو جائے گی ایسے شب پرینام یہاں پر دیکھنے کو ضرور ملتے ہیں کہ کیتو کا یہ پریورتن آپ کے لیے شب اور اشب دونوں مکس لے کے آیا ہے اور اشب میں زیادہ کچھ نہیں آپ کو اب چوٹنا نہ لگے اس کا دیان رکھنا ہے پیسہ بچے اس کا دیان رکھنا ہے ماتا کا سواستہ اچھا رہے اس کا دیان رکھنا ہے اور پرپٹی بیگ سکتی ہے پرانی زمین زائدہ کے ویواد سولت سکتے ہیں ساتھی ساتھ کوئی پرانا روگ ہے وہ آپ کے ختم ہو سکتے ہیں شترووں سے مکتی مل سکتی ہے روگوں سے مکتی مل سکتی ہے اور دھن وڑ سکتا ہے تو اسی لیے دھنو راشی کیتو کا پریورتن اچھا اور خراب دونوں ترکے فل یہاں پر آپ کو دیتا ہوا دکھائے دے گا بھگوان وشنو کی آراد نہ کریں اوم نمو بھگواتے واسدیوائے نمح اس منطر کا جاپ کریں اوم نمو بھگواتے واسدیوائے نمح اس منطر کا جاپ کریں بھگوان وشنو کی آرادنا کریں حنوان چالیسا کا پارٹ ریگولر کریں آپ کو یہاں پر کیتو کے شپرنام دیکھنے کو ملیں گے اور میں یہی پرارتنا کرتا ہوں کہ یہ پریورتن آپ سبھی کے لیے منگل میں ہو تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ جو راشی پریورتن میں نے آپ کو بتایا ہے یہ آپ کو کافی زیادہ پسند آئے گا کیتو کا یہ جو راشی پریورتن ہونے والا ہے یہ آپ سبھی کے جیون پر اچھے پرباو ڈالے یہی میری کامنا ہے میں امید کرتا ہوں آپ سبھی اپائیوں کو کر کے اپنے آنے والے سمیں کو اچھا بنانے کا پریاس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح سے کیتو کے دوش پریورتن آپ کو نہ ملیں اور آپ کا آنے والا جو یہ سال رہے گا یہ کافی زیادہ منگل میں جائے گا دوستوں ویڈیو کو پلیز 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 لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا اور آپ کے جتنے ملنے والے ہیں اگر ان کی یہ راشی ہے تو پلیز ان تک یہ راشی ضرور پہنچائیے گا تک کہ وہ بھی اپنی آنے والے سال کو بہت اچھے سے یہاں پر کیلکولیٹ کر پائیں تو اسی لیے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچائیں تک کہ زیادہ زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ پائیں اس کے علاوہ دوستوں اگر آپ مجھ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر سمبھو مددیاں پر کر پاؤں کونڈلی انالیسز میں پیٹ کر داؤں تو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی بھی طرح سے کوئی آپ کو سمجھائیں نہ ہو دنیاواد